بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمیں ایکس ایس آئی پرائم فائنٹ کا کوئیچن نمبر فائیو حال کرتے ہیں اس میں ایل والا سیٹ دیا ہوئے ایکس جبکہ ایکس رکن ہے یا ایلیمنٹ این کا اور ایکس چھوٹا ہے سمالر ہے یا ایکول ہے فائیو کے اور ایم والا دیا ہے وائے رکن ہے پی ایم پرائم نمبر کا ہے اور وائے چھوٹا ہے دا سے تو ملوم کیا کرنے ہے ایل سے ایم پر وابد بنانے ہیں یا فائنٹ ریلیشن کرنی ہے ایل ٹو ایم ملوم کیا کرنے ہے آر وان دیا ہوئا ہے آر ٹو آر ٹری آر فور دیا ہوئا ہے پہلے جو ہم بائنٹ ریلیشن یا سنید روبرد نکال دیتے تھے وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے لیکن اس سوال میں انہیں بتایا کہ آر وان ہم نے جو انہیں شرط دی ہوئی ہے کنڈیشن لگائی ہے اس کے مطابق ہم نے نکال لیا ہے آر وان آر ٹو آر ٹری اور آر فور اس کے بعد پھر ہر ریکی ہم نے ڈومین بھی لکھنی ہے اور رینج بھی لکھنی ہے تو سوال کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریٹ کلک کر سبسکرائب بٹن ہے اس کو کلک کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن شو ہوگا تو پھر اس کو کلک کر لیں اس سے آپ کے ویڈیو کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے ملتے نہیں گے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کوئی سوال کی سمجھنا یا کوئی قرائے دینی ہو تو آپ کمینٹس میں ضرور لکھیں اس کے بعد پھر ویڈیو کو اگر پسان دائیں تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اس کے بعد ہم اپنے سوال سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم پہلے ال والا سیٹ دیا ہو ہے ال والا یہ نیشنل نمبر ہے یہاں سے میں نیشنل نمبر اس کے بعد ایک سوال ہے فائو کے یہ ان کا مطلب ہوتا ہے نیشنل نمبر نیشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں قدرتی عداد ہوتے ہیں قدرتی عداد کی دیت سے شروع ہوتے ہیں ایک سے شروع ہوتے ہیں قدرتی عداد ایک سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہول نمبر جو مکمل عداد ہے مدیر سے شروع ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں کہاں تک لکھنے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سے چھوٹا ہے یا سوال ہے یعنی کہ کس ہے پانٹ سے پانچ سے چھوٹے لکھنے ہیں اور یہ نیچے لامت ہے ایک وال کی یا برابر کس کا مطلب ہے پانچ بھی اس میں لکھنا ہے تو ہم نے ایک سے لے کر پانچ تک لکھنی ہے نیشنل نمبر یہ ہمارا ایل سیٹ بن گیا تو یہ ہمارا بن جائے گا دو تین چار اور پانچ اب ہم نے ایم والا سیٹ بنانا ہے ایم والا سیٹ کیا ہے ایم والا سیٹ انہوں نے دیا ہے یا رکن پی کا اور یا چھوٹے دس کے اب پی کون سے ہوتے ہیں پی ہوتے ہیں پرائیم نمبر پرائیم نمبر کون سے ہوتے ہیں مفرد عداد ہوتے ہیں مفرد عداد وہ والے ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی پر تقسیم نہ ہو ایک سے سٹارٹ نہیں کرتی اس میں شامل نہیں ہوتا دو سے ہلنہ ہشروع کرتی ہیں دو ہے دو چیز پر行 دو تقسیم نہیں ہوتا تین بھی تقسیم نہیں ہوتا یہ بھی مفرد حضرت جہاں پرائیم نمبر ہے اس کے بعد حضرت چار ہے چار چار کے علاوہ کس پہ ہو جاتا ہے دو پہ تقسیم ہو سکتا ہے دو دو دفعہ جو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے پانچ پانچ کے علاوہ تقسیم نہیں ہوتا کسی پہ تو یہ بھی مفرد حضرت ہے چھے تقسیم ہو جاتا ہے چھے کے علاوہ دو پہ بھی ہو جاتا ہے اور تین پہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی مفرد حضرت نہیں ہے اس کے بعد سات سات تقسیم نہیں ہوتا سات کے علاوہ تو یہ مفرد ہے دو گیا آٹھ ہے آٹھ ہو جاتا ہے دو پہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ چار پہ بھی ہو جاتا ہے آٹھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد نو آتا ہے تو نو کے علاوہ تین پہ تقسیم ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں ہے تو دس اس میں شامل ہی نہیں ہے اگر یہ لامت ہوتی برابر یا ایکول کی تو دس میں شامل تھا دس کو چیک کرنا تھا دس ہے ہی نہیں اس میں دس سے چھوٹے لینے ہیں تو یہ ہمارے پرائیم نمبر مفرد کون سے ہیں دو تین پانچ اور سات دس سے چھوٹے ہم نے لینے ہیں تو وہ اتنے بنے ہیں یہ ہمارا آگیا دو تین پانچ اور سات یہ ہمارا L اور M والا سیٹ آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے روابط بنانے L سے M پر روابط بنانے ہیں یا ریلیشن فرام L to M L to M روابط بنانے کا طریقہ کیا ہے L کراس ہم کریں گے تب روابط بنانے تو ہم لکھتے ہیں L کراس M پہلے ہم L والی رقم لکھتے ہیں L والی رقم ہمارے پاس یہ والے L وال سیٹ دو تین چار پانچ ہے اس کے بعد کراس ہے پھر M والا لکھنا ہے M والا ہمارے پاس یہ ہے دو تین پانچ اور سات ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پہلی رقم لے لینی ہے ایک کو ہم نے پہلے دو کے ساتھ لکھیں گے چھوٹی بریکٹ میں لکھتے ہیں ہم اس طرح سیٹوں کی جو درب ہوتی ہے ایک کو ہم نے دو کے ساتھ لکھنا ہے پھر تین کے ساتھ پھر پانٹ کے ساتھ پھر ساتھ کے ساتھ لیدہ لیدہ اس طرح لکھنا ہے پہلے بریکر لگا کے ایک کو ہم نے لکھنا ہے دو کے ساتھ پھر بریکر بند پھر بریکر پھر ایک کو ہم نے سب سے لکھے پھر دوسرا شروع کرنا ہے پھر ایک کو ہم لکھیں گے تین کے ساتھ پھر ایک کو لکھیں گے پانٹ کے ساتھ پھر ایک کو لکھیں گے ساتھ کے ساتھ ایک کو سب سے ہو گیا اب دوسری رقم لے لینا ہے دو کو لے لیں دو کو دو کے ساتھ پھر دو کو تین کے ساتھ پھر دو کو پانچ کے ساتھ پھر دو کو ساتھ کے ساتھ اسی طرح تیسری رقم لے لیں اب تین کو شروع کر لیں تین کو دو کے ساتھ تین کو دو کے ساتھ تین کو تین کے ساتھ پھر تین کو پانچ کے ساتھ اس کے علاوہ تین کو ساتھ کے ساتھ ہے تین سے سب لکھ لئی ہیں اب چار کو لکھنا ہے چار کو دو کے ساتھ اس کے علاوہ پھر چار کو تین کے ساتھ چار کو پانچ کے ساتھ چار کو ساتھ کے ساتھ پھر انڈ پہ رہ گیا پانچ ہے تو ہم لکھیں گے پانچ کو دو کے ساتھ پانچ کو تین کے ساتھ پانچ کو پانچ کے ساتھ اور پانچ کو ساتھ کے ساتھ آگیا الکراس ام اب کرنا کیا ہے پہلے تو ہم جو سنہی روابط یا بائنری ریلیشن نکالتے تھے وہ ہم اپنی مرضی سے نکالتے تھے مثلا انہوں نے دو پوچھے ہیں ہم نے تین یہ والے لکھ لیے تین آخری لکھ لیے درمیان سے لکھ لیے وہ اپنی مرضی سے ہم لکھ لیتے تھے جو ان سے مرضی ہم نے لکھ لیے ہیں لیکن یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کنڈیشن دی رہی ہے کہ آر وان جو پہلے سنہی روابط نکالنا ہے وہ جو اس کنڈیشن پہ پورا ہوتا تھے وہ ہم نے لینے ہیں جو اس کو کلیر کرتے ہیں مثلا آر وان لکھتا ہوں آر وان والا جو پہلی سنہی روابط انہیں دیا ہوا ہے وہ دیا ہے وائے چھوٹا ہے ایک سے یہ والی انہوں نے سائن دیا ہے یہ والا یہ شرط دی ہوئی ہے یہاں پہ یہ شرط لکھی ہوئی ہے یہ کنڈیشن ہے ان کی کہ یہ والے جو اس پہ پورا ہوتا تھے ہیں اس کی نیچے یہ والے لکھنے ہیں تو اگر اس کا علامت ہو تو یہ اس کا مطلب ہے چھوٹے کی علامت ہے Y چھوٹا ہے یا Y سمال ہے Y سمال ہے X سے اب اگر دیکھیں یہ والی رقم دیکھیں ہم یہ دو رقمیں دیکھ لیتی ہیں اس میں جو پہلی رقم ہوتی ہے وہ X والی ہوتی ہے دوسری رقم ہوتی ہے Y والی ہوتی ہے ساری بریکٹ جو بھی اس طرح لکھی ہوگی چھوٹی سمال بریکٹ میں لکھی ہوگی اس میں پہلی رقم X والی ہوتی ہے اور دوسری رقم کون سے ہوتی ہے وائے والی ہوتی ہے تو ہم نے کون سے لکھنے ہیں جس میں وائے چھوٹا ہے ایک سے وائے والی رقم جس میں چھوٹی ہو اور ایکس والی بڑی ہو وہ لکھنی ہے اس میں وائے والی بڑی ہے اور ایکس والی چھوٹی ہے تو یہ ہم اس میں نہیں لکھ سکتے ہم نے وہ والے دیکھنے ہیں جس میں وائے والی رقم چھوٹی آتی ہے اس میں دیکھیں وائے والی رقم بڑی ہے ایک سے وائے والی بڑی رقم ہے وائے والی بڑی ہے اس میں بھی بڑی ہے اس میں برابر آگئی ہے برابر والے بھی بڑی تو نہیں ہے یہ بھی بڑی ہے یہ بڑی ہے وائے والی بڑی ہے یہ وائے والی چھوٹی آگئی ہے اس میں تو ہم اس کے نیچے پہلے یہ لکھیں گے تین واؤ دو اس میں وائے والی چھوٹی آگئی ہے اور یہ برابر ہے یہ وائے والی بڑی آگئی ہے وائے والی بڑی ہے اس میں وائے والی چھوٹی آگئی ہے 4 اور 2 میں وائی والی رقم 2 ہے یہ 4 سے چھوٹی ہے تو وہ لکھ لیں گے 4 اور 2 لکھ لیں گے یہ بھی وائی والی رقم چھوٹی ہے 4 اور 3 لکھ لیں گے اس کے بعد یہ وائی والی بڑی ہے یہ بھی بڑی اس میں چھوٹی آ رہی ہے وائی والی وائی چھوٹے یہ لکھ لیا 5 اور 3 بھی چھوٹا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں 3 چھوٹا ہے وائی والی اس کے بعد یہ برابر ہے یہ وائی والی بڑی ہے تو ہم یہ ہمارا R1 ہو گیا R1 تو ہم نے نکال لیا ہے اب انہوں نے کہا کہ ان کی ڈومین اور رینج بھی نکال لیا ہے تو ہم ان کی ڈومین اور رینج بھی نکال لیں گے ڈومین R1 ڈومین میں کون سے رکن لکھتی ہیں ڈومین میں جو جتنی آپ کی بریکٹ ہے اس میں سے جو پہلا پہلا رکن آئے گا وہ ہم ڈومین میں لکھتی ہیں ڈومین میں پہلا پہلا اس میں پہلا رکن آئے ہے تین اس میں پہلا رکن آئے ہے چار اس میں پہلا رکن آئے ہے چار چار پہلے آگیا ہے سیٹ میں ہمیں ایک دفعہ لکھتے ہیں اس میں پہلے رکن آیا پانچ اور اس میں بھی پانچ تو پہلے لکھ لیا ہے تو یہ ہماری ڈومین ہوگی اب اس کی ہم نے نکالنی ہے رینج رینج آر ون کی نکالنی ہے اسی کی رینج کون سا رکن لکھتے ہیں جو دوسرا دوسرا ہوتا ہے دوسرا دوسرا جو آئے گا وہ رینج میں آئے گا اس میں دوسرا کی آئے دو اس میں چھوٹی بریکٹ حتم کر دی نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ رکن یہ علیدہ کر دی ہیں پہلا پہلا علیدہ کر دی ہے دوسرا علیدہ تو اس طرح جو بریکٹ کا مسکل ہی کوئی نہیں رہا دوسرا دو آیا ہے دو پہلی آگیا ہے تین آیا ہے اس کے بعد تین کے بعد دو آ لکھ لیا ہے تین بھی لکھ لیا ہے تو یہ ہماری رینج نکل آئے گی اب ہم نکالتے ہیں آر ٹو آر ٹو میں انہوں نے کون تھی شرط دی ہوئے ہیں یہ بارہ آر ٹو ہے وہ دیا ہوئے ہیں ایکس وائے دیا ہوئے ہیں اس کے بعد وائے برابر ایکس ہے اس میں یہ شرط دی ہوئی ہے یہ اس میں شرط کیا ہے کہ جو ایکس والی اور وائے والی دونوں آپس میں برابر ہوں والی لکھنی ہے جس طرح یہ دیکھو یہ بڑی حادی تھی برابر یہ والی برابر آ رہی ہے یہ دونوں برابر ہیں جس میں دونوں برابر ہوں وہ لکھیں گے تو اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ایک آگی ہماری دو آگی اس کے بعد دیکھ یہ تین اور تین والی آ رہے گی تین اور تین آگی اس میں یہ برابر آگئی ہے اس کے بعد برابر آرہی ہے یہ پانچ باہ پانچ برابر آرہی ہے تو یہ ہمارا آر ٹو بھی نکل آیا ہے اب اس کی ڈومین اور رینج نکالنی ہے تو ڈومین آر ٹو میں کیا کریں گے پہلا رکن لکھنا ہے پہلا اس میں دو ہے اس میں پہلا رکن تین ہے اس میں پہلا رکن پانچ ہے یہ ہماری ڈومین نکل آئی اور اب ہم نے لکھنی ہے رینج لکھنی ہے رینج میں دوسرا رکن دو ہے اسی طرح دوسرا رکن تین ہے اس میں دوسرا رکن پانچ ہے تو یہ ہمارا آر ٹو بھی اس طرح حل ہو گیا ہے اب ہم تیسرا سائن ربط یہاں بائیں ڈلیشن نکالتے ہیں تیسرے میں آر ٹری ہے آر ٹری دیا ہوا ہے ایکس وائی ہے اور اس کے بعد دیا ہے ایکس پلس وائی ہے ایکس ایکل ٹو سیکس ہے تیسرے میں دیا ہے یہ شرط میں ایکس جمع برابرے ہوئی just ج här رقم ج ایکس وائی وائی در آگ رکم وہ لکھنی ہے جس میں جمع کریں ڈلیشن سی جس ہے اگرھائیں ان کو ڈلیشن سات جمع کریں تو سات 3 نہیں جمع کریں تو تین آتا ہے یہ چار آئے گا یہ چھے آ جاتا ہے پانچ اور ایک چھے ہم وہ لکھیں گے جس میں چھے آ جائے گا ایک اور پانچ آ گیا یہ آٹھ آتا ہے یہ چار ہے یہ پانچ آتا ہے یہ سات ہے یہ نو ہے یہ پانچ ہے یہ چھے آتا ہے یہ برابر والے بھی بھی آیا ہے اور چھے والے میں بھی آ جاتا ہے تین جمعہ تین چھے ہو جاتا ہے اس بات یہ آٹھ ہے یہ دس بنتا ہے یہ چھے بنتا ہے یہ تو ہم چار اور دو لکھ لیں گے اس کے بعد ساتھ ہے نو ہے گیارہ بنتا ہے سات ہے آٹھ ہے دس ہے اور بارہ اس کا مطلب ہے یہ ہمارے آٹھ تری والے یہی بنتے ہیں تو اب ہم لینڈ کے لکھ رہی ہیں ڈومین اور رینج لکھنی ہے تو ہم لکھیں گے ڈومین آٹھ تری کے ڈومین پہلا پہلا رکن ایک ہے اس میں پہلا تین ہے اور اس میں پہلا کیا ہے چار ہے تو ہم دوسرا لکھیں گے رینج رینج یہ ہم دوسرا رکن لکھیں گے دوسرا اس میں پانچ ہے اس کے بعد تین ہے اور اس کے بعد کیا ہے دو ہے یہ ہماری ڈومین بانگی اور دوسرا دوسرا رکن ہماری رین بانگی ہے اب ترطیب سے بھی لکھ سکتے ہیں دو تین پانچ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ سیٹ میں ترطیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں ترطیب ضروری ہوتی ہے جو چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اب ہم چوتھا پارٹ کریں گے چوتھا سہر بجول نے دیا ہوئے وہ ہمیں یہ والا دیا ہوئے آر فور دیا ہوئے ایکس وائی دیا ہوئے اور وائی مائنس ایکس ایکس ایکوال ٹو ہے یہ ایکس وائی دیا ہے بریکٹ میں مطلب وہی بتا رہے ہیں کہ پہلی رکم جو ہے وہ ایکس والی ہوتی ہے اور دوسری رکم وائی والی لینی ہے اس کے بعد اب اس میں شرط کیا ہے کہ وائی والی رکم در دوسری ہوتی ہے وائی والی ایکس والی رکم پہلی ہوتی ہے وائی والی میں سے ایکس والی مائنس کرنے در دو آئے اس وائی والی میں سے ایکس والی مائنس کرنے تو تو سات میں سے دو نکلنے تو پانچ آتا ہے تو دو تو نہیں آرہا تو اس میں ہم یہ نہیں لکھیں گے جس میں سے مائنس کر کے وائی والی میں سے مائنس کرنی ہے دو آنا چاہیے ادھر دیکھتے ہیں دو میں سے ایک نکلنے تو ایک آتا ہے تو دو نہیں آرہا یہ نہیں لکھیں گے تین میں سے ایک نکلنے تو دو آجاتا ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک وائی والی سے ایکس نکلنے تو دو بنتا ہے یہ مائنس کرنے تو چار بنتا ہے یہ چھے بنے گا یہ زیرو بنے گا یہ ایک یہ تین بنے گا یہ پانچ بنے گا یہ مائنس ہی نہیں ہوتا وائے والی بڑی ہونے چاہیے وائے والی سے یہ زیرو آجاتا ہے یہ پانچ میں سے تین نکالنے تو دو آجاتا ہے پانچ اور تین آگیا ہمارا تین اور پانچ بنتا ہے تین اور پانچ پانچ میں سے تین نکالنے تو دو آتا ہے یہ سات سے تین چار ہے یہ بھی چھوٹی ہے یہ بھی مائنس نہیں ہوگا یہ پانچ میں سے چار ایک آئے گا سات میں سے چار تین ہے چھوٹی ہے مائنس ہی نہیں ہوگی یہ بھی سات پانچ یہ سات میں سے پانچ مائنس کریں تو دو آ جاتا ہے تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہمارا آ گیا آر فور آ گیا ہم نے لکھنی ہے ڈومین اور رینڈ ڈومین آر فور لکھیں گے ڈومین میں پہلا رکن اس کا پہلا رکن اس کا اور پہلا رکن اسی کا یہ ہماری ڈومین میں آ رائے گا اور دوسرا ہم نے رینڈ نکالنی تو رینڈ ڈک اس میں کون ساتھ ہے دوسرا دوسرا رکن بریکٹ میں دوسرا تین ہے اس میں دوسرا رکن پانچ ہے اور اس میں دوسرا رکن ساتھ ہے اس طرح ہمارے یہ سال نمبر پانچ میں مکمل ہوتا ہے پہلے بھی کہتا کہ اگر کسی قسم کے کوئی سمجھ نہ آئی ہو کچھ سال پوچھ نہ ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھے گا شکریہ